ایٹی ٹکنالوجی نے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا ہے جس گھر میں بھی داخل ہوں وہیں بچے دنیا و ماں کی ہاں سے بے خبر ٹکنالوجی کی وسطوں میں گم ہے یہاں تک کہ ان کے اپنے والدین سے رابطے بھی ختم ہو کر رہ گئے ہیں تکنالوجی کے دنیا بچوں پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں اسلام آباد سے آئیشہ خان آج کل ہر چیز ہو چکی ہے آن لائن دنیا جہاں کی معلومات ہو یا کھیل ہر چیز انٹرنیٹ پر ہے دستیاب اور ہر گھر میں بچے بھی کھوئے دکھائی دیتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا میں ان کے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ والدین کے پاس بیٹھیں اور سنیں ان کے قصے کہانیاں ٹی وی موبائل فون اور گیمز کے اس رجحان سے مائت تو ہے سخت نالا جن کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری کون سنے اور ہمیں کون پوچھے میرے بچے اپنی زیادہ تر چیزیں مجھے پوچھنے کی بجائے دکھنے کی بجائے گوگل سے جا کے پوچھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے سمٹائمز کہ جو بچوں کا پیرنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر اور گوگل ہی ہیں اس لئے ان کو پیرنٹس کی وہ ضرورت نہیں رہی ہے جو پہلے ہوتی تھی اتنا انٹریکشن نہیں ہے جزا پہلے ہوتا تھا پیرنٹس میں نا بچے کام ہتم کر کے تو پوچھتے تو کچھ پرانی باتیں ہیں کچھ اس طرح کی پر اب وہ چیز ہتم ہوتی جا رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے فوائد سے انکار تو نہیں لیکن اعتدال بھی ہے شرط جو بچے مکمل طور پر مسنوع سکرینوں میں کھو گئے تو ان کے لئے شخصیت کی تعمیر درست فیصلوں کی صلاحیت اور صحیح اور غلط کی پہچان بن جائے گی مشکل کیمرامین علی بخاری کے ساتھ آئیشہ خان دنیا نیوز اسلام آباد تو ماضی میں والدین اور بچوں کے درمیان خلیج کی وجہ عمرو کا جو فرق تھا وہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں اس خلیج کو پور کرنے کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں لیکن یہ کمینکیشن گیپ پھر بھی موجود رہتا ہے اور یہ خدشہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جو جدت آگی ہے لائف اسٹائل میں زندگی میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا آج کے دور میں اس خلیج کی کیا وجہات ہے سوال اس سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوتی ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر کومل ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور آئی ٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر زرتاش عزمی ان سے بات کریں گے اور سب سے پہلا میرا سوال آپ سے ہے کومل کے آج کل کے دور میں جیسے کہ بہت زیادہ گلوبل ویلیج بننے کی ہم نے بات کی ظاہری طور پر بہت قریب آ چکے ہیں ہم لیکن اصل میں ایک دوسر سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس خلیج کی دیکھیں کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں آشکل کے زمانے میں وہ دیکھتے پیدا ہوتے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اپنا جو سپینڈ ہو رہا ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ موبائل فون سمارٹ فونز have made the world really easy کہ ماں باپ کو پورا وقت فونوں پہ دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر کے استعمال میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بچوں کو سب سے پہلے یہ یاد نہیں کرتے کہ ہ ہمیں بھی بڑے ہو کے ٹیکنالوجی بھی وقت سپینڈ کرنا ہے پہلے زمانے میں ماں باپ ایک رول بناتے تھے کہ تم دس سال کے ہو گئے یا بارہ سال کے ہو گئے اور پہلے زمانے سے میرا مقصد ہے کچھ دس سال پہلے نہ کہ چالس سال پہلے دس سال پہلے تک یہ رول ہوتا تھا تم او لیولز میں انٹر ہو گئے یا میٹرک پاس کرو گے فون ملے گا اب ہوتے بچے چھ سال کی ہو جاؤ گے نا تو فون تمہیں مل جائے گا اسے کیا پروموٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم اب ہم سے ڈسکونیکٹ کر کے باقی دنیا سے کونیکٹ ہو جاؤ اور ہمیں اس بات کا اتنا دکھ نہیں ہوگا تو آئی ٹھیک یہ پیرنٹس کی ہی پیرنٹنگ میں مسئلہ ہے صحیح جی چھیک ہے اچھے زرطاش صاحب آپ چونکہ آئی ٹی ایکسپورٹ بھی ہیں سو آپ کو بھی بہتر آئیڈیا ہوگا کہ آئی ٹی کی کیا فوائد اور کیا نخصانات ہیں اب کیا کیا جائے اب یہ تو گیجٹس بہت عام ہو چکے ہیں اور پارٹ اف لائف ہیں we can't deny the importance اب مجھے یہ بتائیے گا کہ how to deal with that یہ بات بلکل درست ہے کہ جہاں اس کے کچھ نخصانات ہیں وہاں پہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں you run into people that you haven't met in 20 years maybe sometimes expressiveness جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ technology کو ختم ہی کر دیں لیکن اس کو کس طریقے سے اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے فوائد اپنی جگہ پہ برقرار رہیں اور اس کے باوجود جو نخصانات اس کے سامنے آتے ہیں جس سے ایک disconnections create ہو گیا ہے society کے اندر لوگ اب social network کے بجائے online social network پہ چلے گئی ہیں اس کو کیسے control کیے جائے اس کے لیے سب سے بڑی تو چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ time constraints لگائے جائیں مثال کے طور پہ اگر بچے جو ہے وہ 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو ہے وہ facebook اور twitter کے اوپر یا sms کے اوپر ایک دوسرے کو messages کر رہے ہیں وائبر پہ یا ورڈس ایپ کے اوپر بیٹھے ہیں تو شاید parents کو سلسلے میں تھوڑا سا control کرنا چاہیے اسی طرح بچوں کو control جو ہے وہ والدین کی طرف سے آئے گا اور والدین کو یہاں پہ اختلاف ہے آپ سے تھوڑا سا اختلاف اس کو narrate بھی کیجئے گا اب جس طرح سے gadgets ہیں جس طرح سے دسترس ہے لیپ ٹپ ہے ٹیبلٹ ہے موبائل ہے ایٹسٹرہ schools colleges جتنی ایکسیس ہے بچوں کی ان چیزوں کی طرف تو کیا والدین کے لیے ممکن ہے شوال دونوں کے لیے والدین کے لیے ممکن ہے کہ وہ constraint لگا سکیں روک سکیں پابند کر سکیں دیکھیں اس میں مشکل تو ہے لیکن یہ ناممکن چیز نہیں ہے آپ کو بے شمار گھرانے سے مل جائیں گے جہاں پر بچوں کے جو use of technology ہے اس کے اوپر time bat بار لگا ہوا ہے والدین اس چیز کو enforce بھی کرتے ہیں بہت آسان کام نہیں ہے لیکن اس میں والدین کو کوشش کرنی پڑے گی اگر وہ کوشش نہیں کریں گے تو پھر وہی نتیجہ سامنے آئے گا جو پھر سامنے آتا ہے سہی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی جیسے کہ technology کا رول بھڑتا جا رہا ہے بچوں کی language بچوں کی expression language میں کم ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ بچے اب زیادہ تر پہلے بہت بولتے تھے ماں باپ سے آکے بات کرتے تھے باہر جاتے تھے کھیلتے تھے چلو گالی گلوش بھی کرتے تھے لیکن بولتے تھے اب بچے اپنے کمرے میں کنفائن ہو گئے ہیں اور یہ کنفائن ہو کے ان کی addiction ان کو لت لگ گئی ہے جی computer استعمال کرنے کی gadget different استعمال کرنے کی جیسے کہ انہوں نے کہا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں لیکن بہت مشکل ہے جس چیز کی لت لگ جائے نا اس لت کو کابو میں پانا نا ایک اچھا گھا سا کام ہوتا ہے اچھا کمال candy crush temple run سبوے سرورز یہ سب games کے نام ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں بہت interest اور عائشہ تو کھیلتی نہیں ہے بہت enjoy بھی کرتے ہیں بچوں کو اس سے دور رکھنا ممکن نہیں ہے tabs بچوں کو start میں ہی دے دیے جاتے ہیں جیسے ہی ان کا academic level شروع ہوتا ہے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے خلاقی اقدار جو آج کل کے دور بہت کمزور ہو چکے ہیں خاندانی نظام معاشرہ ہمارا بکھرتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی بلکل یہ بچہ ہے تھوڑی سی وجہ نہیں ہے یہ بہت ایک اچھی خاصی وجہ ہے کیونکہ دیکھیں پہلے بچے بات کرتے تھے ماں باپ سے آکے اب جیسے کہ بتایا کیا گوگل بجاتے ہیں دیکھتے ہیں how to talk to our parents پہلے اب بچے لٹری جا کے کہتے تھے امی ابو یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے اب کیا کرتے ہیں گوگل کو دیکھتے ہیں اور گوگل ایک بڑی یونیورسل بات کرتا ہے وہ ہماری سسائیٹی کے لحاظ سے بات نہیں کرے گا کہ بچوں کو اس ایسٹرن گھر کی فیملیز کس طرح بات کریں وہ ایک یونیورسل بات کرتا ہے اور ہمیں لگتے ہیں وہ یونیورسل بات سب کے لیے ہے لیکن وہ بیسکلی ویسٹرن سسائیٹیز کے لیے ہوتی ہے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا کیونکہ بچوں کو لگ رہا ہے ہماری پرائیٹی میں سب سے پہلے آتا ہے گیاجٹس کو استعمال کرنا اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ امیجیٹ گریٹفیکیشن ہمیں اگر کسی کا میسج آتا ہے رپلائے کرنے کی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کہ ابھی کے ابھی رپلائے کرنے اس سے کہ پیشنس لیول کا مور ہے جلدبازی کا روئیہ آ رہا ہے اس سے انفلسیویٹی بھی کہتے ہیں جلدبازی بھی کہتے ہیں اور پیشنس کی کمی بھی کہتے ہیں اس کی صرف نقصانات وہاں تک نہیں رہتے ہیں آپ کی یہ اس کی نقصانات باقی چیزوں میں بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں ذرا سے کسی نے ادھر ادھر کی بات کی اب شیچے ماننا شروع ہو گئے مارکٹائی شروع ہو گئی اور اسے پاکستان سسائیٹی میں بہت زیادہ ہے بات مانیں یا نہ مانیں کیونکہ لیمٹس کم ہیں پاکستانی سسائیٹی میں ایمیجیر گریٹفیکیشن کا بہت زیادہ ہے سپون فیڈنگ گوگل پر سب کچھ ملا بنا بنایا مل رہا ہے پہلے کے زمانے میں آپ بک سویٹ کرتے تھے سیچرز کے جا کے بات چیز کرتے تھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیسے کرنا ہے ہم نے آج کے زمانے میں سمجھ نہیں آرہی لیسے ٹرائی گوگل اور گوگل میں بھی آپ کو ٹو دو پوائنٹ آنسرز نہیں ملتے آپ کو ملتے ہیں لیکن جو کہ باقی لوگوں کی بات چیز ہے آپ کو سوچنے سمجھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا ڈسکشن سے سوچنے سمجھنے کا موقع ملتے ہیں گوگل سے اتنا نہیں ملتا میں کہیں سے یہ نہیں کہہ رہی کہ گوگل کا استعمال کو بند کر دیں لیکن ذرا بیلنس کرنا چاہیے بیلنس کرنا چاہیے لیکن اب آئی ٹی کے جو فوائد ہیں وہ تو آپ بتائیں کہ انہوں نے ڈی میرٹس بتائیں کیٹیگوریکلی ون بے ون اور دیکھئے پیرنٹس میں آج کل بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے بھی اتنا شاید موٹیویٹ نہیں کرتے یا ان کی اپنی روٹین بھی بیزی ہوتی ہے تو یہ جو دو اینگلز ہیں اس پر درہ بات کیجئے گا جی ان سے میں بلکل ان سے ان کی باتوں سے اگری کروں گا کہ جو بھی یہ نقصانات ہیں یہ سب کے سب آئی ہیں لیکن ان سب نقصانات کی وجہ آئی ٹی نہیں ہے ان سب کے نقصانات کی وجہ انلیمیٹڈ کنٹرول ہے بلکل کوئی کسی چیز کے اوپر آپ نے کوئی پابندی بھی نہیں لگائی بھی مثال کے طور پر ٹکنالوجی کے فائدے جو ہے وہ اس طرح سے دیکھے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کسی نئے ریسٹورنٹ کے اندر گیا ہوں مجھے کھانا بڑا اچھا لگا ہے ای وڈ لائک کہ میرے دوست میرے باب جو ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کریں اسی طرح تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہ آئے گی کہ میں فوراں سے جو ہے اس کو فیس بک پہ اپ ڈیٹ ڈال دوں کہ میں اس جگہ پر آیا ہوں وہاں پہ جا کے چیک ان کر دوں بہت سارے میرے دوستوں کو پتہ چلے جائے گا پہلے زمانے میں جب آئی ٹی کا استعمال نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو آپ یہ کمیونیگیٹ کریں شاید لوگوں کو آپ بتاتے بھی نہیں ہوں گے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شہر کے اندر یہ ایک اچھا ریسٹورنٹ ہے یہ خبر پھیلتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا اور اب جو ہے وہ امیڈیئٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی سے چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ بیلنس ایک سٹرائک کرنے کی ضرورت ہے اگر بیلنس کو آپ سٹرائک نہیں کریں گے تو پھر آپ اس فلڈ کے اندر اتنا دور نکل جائیں گے کہ پھر کنٹرول کرنا مشکل جائیں گے کومیت صاحبہ کیسی یہ دلچسپ بات ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی نے بہت ہیلپ کی کیب کم کیا نزدیکیاں دیں رابطوں میں آسانی دیں کہاں ایک خط لکھا جاتا تھا جو ہفتے بعد ملتا تھا اور آج ویدن فیو سیکنڈز آپ اگلے سے بات کر رہے ہی ہوتے ہیں تو یہ ایک عجیب محجرہ ہے دیکھیں اس سے میں کہوں گے ایک ٹرم دوں گی جس کنیکٹنگ ٹو کنیکٹ آپ اپنی فیاملی سے ڈس کنیکٹ کر رہے ہو اپنے آس پاس والے لوگوں سے ڈس کنیکٹ کر رہے ہو ان لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے لئے جو دودھ اور آز بیٹھے ہو ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے سوچل انٹریکشنز جو کہ آپ کی فیس ٹو فیس ہوتی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں آپ کی سوچلائزیشن سکلز کم ہو رہے ہیں آپ کی کمپیوٹر سکلز آپ کی گیاجٹ سکلز بھر رہے ہیں انہوں نے جیسے کہ بات کی کہ لوگوں کو جب ریسٹوانٹس جاتے ہیں چیک ان کرنے کا ایک قلب ہوتی ہے کہ چیک ان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے اس سے ہمیں لوگوں کو پلیز کرنے کا ایک نظریہ ہمارا پڑتا جا رہے ہیں کہ لوگوں کے لئے ہم زندہ رہ رہے ہیں لوگوں کے لئے زندگی بسر کر رہے ہیں نہ کہ اپنے لئے کر رہے ہیں پہلے تمامانے میں اپنی انجائیمنٹ کے لئے کرتے تھے شادی پہ گئے تیار ہوئے اپنے لئے تیار ہوئے اپنی فیملی والوں کے لئے ہوئے اب شادی پہ گئے تیار ہوئے اس لئے تیار نہیں ہوئے کہ فیملی انجائی کرنی ہے اس لئے تیار ہوئے کیونکہ فیس بک پر پچز لگانی ہے تاکہ لوگوں کو دکھانے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ وہاں ہی تک نہیں رہتا جب یہ شروع ہوتی ہے اسی چیزیں کرنا تو آپ کا اپنے آپ سے obsession بڑھ جاتا ہے اور آپ کو لگتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے پلیز کرنا ہے اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا لوگوں کو خوش رکھنا ہے اور جس وقت آپ یہ شروع کرتے ہوگا کہ صرف لوگوں کی بڑتری ہمارے پہ ہے لوگوں کا نظریہ ہم پہ حابی ہونا چاہیے وہاں پہ آپ اپنے آپ کو بھولتے چلے جاتے ہیں اور جب آپ نے آپ کو بھول جاؤ گے تو لانگ رن میں آپ کو ظاہر بات ہے I don't want to say this but depression ہو جائے گا یہاں پر آپ دونوں سے آخر میں پیغام لینا چاہیں گے ان بچوں کے لئے ان والدین کے لئے جو صورت دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ اور بہت انٹرس کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہے ہیں دکٹر صاحب جی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میرا خیال ہے والدین کے لئے آن لائن سوشل نیٹ ورکز اور آن لائن سرویسز آئی ٹی سرویسز اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ کہیں پرائیویسی تو کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی چیز جس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی پکچرز ہیں فیملی پکچرز جو آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے بعض دفعہ ڈیپولٹ سیٹنگز کی وجہ سے وہ لوگوں میں ویسی شیئر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اور بہت سارے انڈرلائنگ نفصانات ہوتی ہیں تو یہ چیز اس کو بہت ضروری ہے کہ والدین کے لئے چیک کر لیا جائے بچوں پر یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کے اگر فیس بک نیٹ ورک کے اندر دوست ہیں ان کے وہ کون سے دوست ہیں ان سے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کہیں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جو alarming ہے اور اگر alarming ہے تو اس پر کچھ سٹیپ لیا جائے کامل صاحب آپ کا میسیج I think ماں باپ کو اپنی پیرنٹنگ سٹائلز کو بہتر کرنا چاہیے جو کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بچوں کو بتائیں دھائی گھنٹے تم لوگ کمپیوری گیاجرز کو استعمال کر سکتے ہو باقی گھنٹے تم نے فیملی کو ٹائم دینا ہے ڈسکشنز کرنی ہے کھانا بناو باہر جا کے گیمز کھیلو اور موبائلز کا یہ کر سکتے ہیں لیمٹ کر سکتے ہیں کہ جب میسیج جائے تو اسی وقت تلب نہ کریں کسی کو ریپلائے کرنے گی ویٹ کریں اسے پیشنز بڑے گی اور they have to strike a balance as just he said they have to strike a balance لیمٹنگ کریں اپنے بھی لیمٹ کریں تاکہ خود کریں گے اور بچوں کہیں گے کہ تم نہ سون استعمال کر اور میں کروں گا پورا دن تو وہ غلط میسیج دے گا بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کے کومیر صاحبہ اور زرطاج صاحبہ آپ دنیا پہ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کی میسیج بڑا خوبصور رہا صورتحال کچھ شمع ہوا کرتی تھی کہ کسی نے کہا تھا ایشہ کہ غم ابلاغ میں ہم لوگ آدھے رہ گئے مکمل سوچ کی ترسیل کا غم کھا گیا ہے لیکن اب تو صورتحال اس کے بلکل برقس ہو گئی ہے اور اس شیئر کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک اپ